ایک گدھا روتا ہوا افسردہ حال میرے حضور علیہ السلام کی حدمت میں حاضر ہوا حاضر ہو کر ایک دم رونے لگا چکھنے لگا تڑپنے لگا میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا گدھے اور تجھے کس نے مارا ہے کسی نے تجھ پر ظلم کیا ہے کیوں رو رہا ہے تو اس گدھے نے عرض کی حضور میں ایک نسلی گدھا ہوں میں ایک خاندانی گدھا ہوں میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ کیسے اور تم نسلی گدھا کیسے ہے تو خاندانی گدھا کیسے ہے عرض کی حضور میں نسلی گدھا اس لیے ہوں کہ میرے باپ دادا پر انبیاء علیہ السلام نے سواری کی حضور میرے باپ دادا پر نبیوں نے سواری کی رسولوں نے سواری کی اور میں ان میں سے آخری گدھا ہوں میں ان میں سے آخری گدھا ہوں آخری جانوار ہوں اور آپ رسولوں میں سے آخری رسول ہیں نبیوں میں سے آخری نبی ہیں حضور آپ میرا مقام بڑھا دیں میری قیمت بڑھا دیں مجھے دوسرے گدھوں سے اعلیٰ تر بنا دیں حضور آپ مجھے اپنے پاس ہی رکھ لیں حضور اپنی خدمت کا شرف مجھے دے دیں اپنی نوکری کا شرف مجھے دے دیں میں آپ کی خدمت کیا کروں گا میں آپ کی نوکری کیا کروں گا حضور آپ مجھے اپنے پاس رکھ لیں حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا گدھے پھر چیک ہے آج سے تو میرا ہو گیا آج سے تو میرا بن گیا میرے حضور علیہ السلام نے اس گدھے کو اپنے حصے میں لے لی اب میرے حضور علیہ السلام اس گدھے پر سواری فرمایا کرتے تھے اب وہ جو گدھہ تھا وہ صرف سواری کے لیے ہی کام نہیں آیا کرتا تھا بلکہ اور بھی خدمت سر انجام دیا کرتا تھا مطلب کبھی کوئی ساتھی پاس نہ ہوتا اگر کسی صحابی کو بھلانا مقصود ہوتا تو میرے حضور علیہ السلام اس گدھے کو کہتے یافور جاؤ میرے ابو بکر کو لے یافور جاؤ میرے عمر کو لے جاؤ میرے عثمان کو لے جاؤ میرے علی کو لے اب یہ یافور گدھا بھاگا بھاگا جاتا دوڑ کر جاتا جاتی ہی یہ دروازے کو ٹکر مارتا ٹانگ مارتا جب زور سے دروازے پر ٹکر پڑتی تو اندر سے صحابی ایک دم اٹھتا دوڑ کر باہر آتا دیکھتا تو آگے یافور کھڑا ہے میرے حضور علیہ السلام کا گدھا کھڑا ہے میرے حضور علیہ السلام کی سواری کھڑی ہے تو آگے والا سمجھ جاتا کہ میرے حضور علیہ السلام نے مجھے بولایا ہے حضور کی نوکری کو حضور کی غلامی کو اپنے لئے ایک شرف سمجھنے والا جانور جس دن میرے حضور علیہ السلام کا وصال ہوا اس دن اس جانور کا رونا دیکھنے والا تھا اس دن اس یافور کا رونا دیکھنے والا تھا اس گدھے کا رونا دیکھنے والا تھا یہ یافور بے چین ہو کر بے قرار ہو کر کبھی ادھر بھاگتا کبھی ادھر بھاگتا کبھی ادھر دوڑتا کبھی ادھر دوڑتا آنکھیں نم ہیں آنکھوں سے خون کے آنسوں جاری ہیں روتا ہوا تڑپتا ہوا کبھی ادھر بھاگتا کبھی ادھر بھاگتا آخر کار جب یہ دکھ برداشت سے باہر ہوا حد سے بڑھا تو اس گدھے نے یافور نے کوئے میں چھلانگ لگا کر اپنی جان دے دی مالک کا وصال برداشت نہ کر پایا مالک کا انتقال برداشت نہ کر پایا مالک کی جدائی برداشت نہ کر پائی کوئے میں چھلانگ لگا کر اپنی جان دے دی ہائے جوانو وہ رسول جو جنت کا راستہ بتانے آئے وہ نبی جو جنت کا راستہ دکھانے آئے وہ رسول جو دوزک سے بچانے آئے بہر و بار جس کی نبوت کے سامنے ساتھ جھکا گیا جس دن میرے آقا علیہ السلام پیدا ہوئے اس دن ایک سمندر کی مچلیوں نے دوسرے سمندر کی مچلیوں سے کہا مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو کائنات کا سردار آ گیا ساری دنیا کے بک زمین پر گر گئے بادشاہوں کے تخت الٹے ہو گئے کیوں اس لئے کہ دونوں جہانوں کا سردار آ گیا جانور کتنی محبت کیا کرتے تھے آپ سے کتنا عشق کیا کرتے تھے آپ سے آپ کی جدائی برداشت نہ کر پا آپ کا وصال برداشت نہ کر پا میرے نبی صرف تیرے اور میرے نبی نہیں ہیں آپ جانوروں کے بھی نبی ہیں ایک بددو آیا کہنے لگا یا رسول اللہ میرے اونٹ پاگل ہو گئے ہیں میرے اونٹ سرکش ہو گئے ہیں تمہیں پتا ہے اونٹ جب مست ہو جاتے ہیں تو وہ شیروں سے بھی زیادہ خطرناک بن جاتے ہیں حضور میرا اونٹ خطرناک بن گیا ہے اونٹ بگڑ گیا ہے سرکش ہو گیا ہے پاگل ہو گیا ہے اب وہ ہر دکھنے والی چیز کو کھاتا ہے بندوں کو مارتا ہے بندوں کو کھانا چاہتا ہے میں تو ڈر کا مرتا اس کے ساتھ بھی نہیں جاتا اور کوئی بھی اس کے نزیق نہیں جاتا میرا اونٹ پاگل ہو گیا ہے کوئی کرم فرمائیں میرا اونٹ پہلے والی حالت میں آ جائے میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا چلو چلتے ہیں تیرے اونٹ کے پاس چل دیا میرے حضور علیہ السلام جب اس بددو کے گھر گئے جہاں اونٹ بندہ ہوا تھا میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا دروازہ کھولو بددو نے کہا جی میں تو نہیں کھولتا دروازہ کیونکہ جیسے ہی میں دروازہ کھولوں گا اونٹ جو ہے ٹوٹ پڑے گا اگر اونٹ نے آپ کو نقصان دے دیا تو میں کہاں جاؤں گا میں تو دروازہ نہیں کھولتا میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا یار تو دروازہ کھول کہا حضور میں تو نہیں کھولتا دروازہ کیونکہ جو بھی اندر جاتا ہے اونٹ اسے مارتا ہے یا کھا جاتا ہے کوئی نہ کوئی نقصان دے دیتا ہے حضور میں دروازہ نہیں کھولتا میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا یار میں کہہ رہا ہوں دروازہ کھول اب اس بددو نے ڈرتے مرتے اس نے دروازہ کھولا جیسے ہی دروازہ کھولا میرے حضور علیہ السلام نے اندر قدم رکھا جیسے ہی اس پاگل اونٹ کی نظر میرے حضور علیہ السلام پر پڑی تو وہ تیر کی طرح دوڑتا ہوا آیا آتے ہی میرے حضور علیہ السلام کے قدموں پر اپنا سر رکھ دیا جیسے ہی اس پاگل اونٹ نے سرکش اونٹ نے میرے حضور علیہ السلام کے قدموں پر سر رکھا تو میرے حضور علیہ السلام نے مالک کو کہا جاؤ رسی لاؤ مالک رسی لے آیا میرے حضور علیہ السلام نے اونٹ کے ساتھ رسی کو باندھا باندھتے ہی میرے حضور علیہ السلام نے وہ رسی مالک کے ہاتھ میں تھما دی بددو کے ہاتھ میں تھما دی بددو کے ہاتھ میں رسی دیتے ہی میرے حضور علیہ السلام نے فرمائے بددو اب یہ تیرا اونٹ موت تک تیری نافرمانی نہیں کرے گا موت تک تیری نافرمانی نہیں کرے گا جانوروں کی محبت کا عالم یہ تھا جانوروں کی عشق کا عالم یہ تھا ایک دن قربانے کے لئے کچھ اونٹ جمع کیے گئے ایک ایک اونٹ کر کے میرے حضور علیہ السلام کے سامنے آتا میرے حضور علیہ السلام اسے زیبہ فرماتا پیچھے پانچ اونٹ اکٹھے کھڑے ہوتے ایک اونٹ میرے کریم نبی کے سامنے آتا پیچھے پانچ اونٹ اکٹھے ہوتے اب وہ جیسے ہی اگلے کو زیبہ ہوتے دیکھتے نا پچھلے پانچ اونٹ ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دیتے جگرنا شروع کر دیتے پتہ ہے یہ کس بات پہ لڑی ہو رہی یہ اس بات پہ لڑی ہو رہی وہ کہتا ہے سب سے پہلے میں جاتا ہوں حضور علیہ السلام کے ہاتھوں زیبہ ہونے کے لئے دوسرا کہتا ہے پہلے میں جاتا ہوں آقا علیہ السلام کے ہاتھوں سے زیبہ ہونے کے لئے ایک کہتا ہے پتہ نہیں مجھے یہ شرف کس وقت ملے گا دوسرا کہتا ہے پتہ نہیں میری باری کس ٹائم آئے گی حالانکہ وہ دیکھ بھی رہے ہیں آگے والا اونٹ مر رہا ہے اس کی گردن پر چھوڑا کھومپا گیا ہے وہ دنیا چھوڑ کے جا رہا ہے ہمارا بھی یہی حال ہوگا نہیں نہیں موت سے نہیں ڈر رہے وہ حضور علیہ السلام کے ہاتھوں سے قربان ہونا چاہتے ہیں حضور علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہی زبا ہونا چاہتے ہیں یہ ہے جانوروں کا عشق یہ ہے جانوروں کی محبت